بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و عمان میں خیریت سے رکھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے کرانچی کا موسم بہت اچھا ہو چکا ہے دھوپ نہیں نکل رہی ہے عبر ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے تو ایسے موسم میں شام کی چائی کے ساتھ یا پھر ہو دوپہر کا لنچ تو اس کے اندر چکن سینڈویچ تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں خاص کر بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں اسکول گرڈز اینڈ بوئیز ہوں یا کالیج گرڈز اینڈ بوئیز ہوں ورکنگ خواتین ہوں یا مردہزات ہوں سب ہی جو ہیں یہ چکن سینڈویچ لے کر کھانا پسند کرتے ہیں تو بہت ہی آسان بہت ہی ایزی سی ریسیپی چلی آئیے ریسیپی کے جانب چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہے چکن ایک کپ چکن لی ہے میں نے یہاں پر بوئیل اور شریڈ چکن لی ہے اور یہاں ساتھ ہی میں نے جو ہے آلو لے لیا ہے ایک ادت بوئیل آلو اور اس کو گریٹ کر لیا ہے انڈا لیا تھا بوئیل اسے بھی گریٹ کر لیا ہے ایک ادت خیرہ لیا تھا اسے بھی گریٹ کر کے اس کا پانی نکال لیا ون ٹی سپون بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون نمک اور کچھ اور سپائسز لیا ہے یہاں پر میں نے بڑے والے ڈبل روٹی کے سلائس لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم سینڈوچ کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں شریڈ کی ہوئی چکن ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر بڑے سائز کا ایک ادت آلو جو ہم نے بوئیل کرنے کے بعد اچھا ہارڈ بوئیل کرنا ہے اسے اور اس کے بعد آپ نے اسے گریٹ کر لینا ہے تو یہ کھلا کھلا سا گریٹ ہو جائے گا آپ کے پاس بلکل بھی چپکا چپکا سا نہیں ہوگا ساتھ ہی یہاں پر ایک ادت آلویا تھا اسے بوئیل کر کے اسے بھی میں نے یہ گریٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کھلا کھلا سا ہے کوئی بھی چیز نرم بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب ٹینڈر نہیں ہونی چاہیے زیادہ اور جناب کھیرا لے لیا تھا ہم نے ایک ادت اسے بھی میں نے جو ہے نا گریٹ کر لیا ہے اور اس کا پانی جو ہے نا وہ نچوڑ دیا تھا ڈرین کر دیا تھا پانی سارا کا سارا تو یہ ہمارے پاس کھیرا ہے کھیرا ضرور ایٹ کیجے گا گرمیاں ہیں کھیرا جو ہے سینڈوچ میں اچھا بھی لگتا ہے جب اس کے اندر مزید spices ایڈ ہوتے ہیں چلیے اسے ہم میکس کر لیں گے اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز بلکل کھلی کھلی سی ہے بلکل چپکی چپکی سی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے لوک وائز بھی بہت پیاری لگ رہی ہے تو اب ہم اس میں چلتے ہیں spices ایڈ کرتے ہیں کٹی لال میچ half tea spoon garlic powder half tea spoon chicken powder half tea spoon یہ ضرور ایڈ کیجے گا بہت اچھا سا flavor آئے گا نمک half tea spoon یا پھر اس سے بھی کم حضبے زائے گا اور یہاں پر میں نے لے لی ہے one tea spoon black paper ان تمام چیزوں کو تمام spices کو دوبارہ سے ہم مکس کر لیں گے اس میں ہلکے ہاتھ سے مکس کیجئے گا بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیجئے گا جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو یہاں تقریباً 3 ٹی بل سپون کے قریب میں نے چیلی گارلک ایٹ کر دیا ہے اس میں آپ چاہیں تو سمپل کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور 4 ٹی بل سپون یہاں پر میں ایٹ کروں گی مایونیز اور ان چیزوں کو اب ہم تمام چیزوں کو جو ہے نا اچھے سے مکس کر لیں گے سپائسے اور یہ جتنے بھی انگریڈنس ہیں انہیں دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں کہ یہ کتنا یمی سا بیٹر بن کے تیار ہوئے ہمارے پاس سینڈوچ کے لئے اب یہاں پر جو ہے میں اس کے جو کنارے ہوتے ہیں ڈبل روٹی کے ان کو میں کٹ کر لوں گی آپ کو دکھانے کے لئے ہی میں کٹ کر رہی ہوں ویسے بازار میں جو سینڈوچ ملتے ہیں ان کے بھی کنارے کٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو نہ بھی کریں ایسے بھی بنا سکتے ہیں اچھا جو سائیڈیں میں نے نکالی ہیں انہیں میں نے سیپ کر لیا ہے انہیں میں بریٹ کرمز بنا لوں گی ضائع کوئی بھی چیز مت کیجئے کیونکہ اللہ کا رزق ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنا مزیددار سا سینڈوچ کا بیٹر تیار کیا ہے وہ میں اس کے اوپر تمام سلائس پہ لگا لوں گی یہ دیکھیں نہ کم لگانا ہے اور نہ بہت زیادہ بھر کے لگانا ہے بہت زیادہ لگائیں گے تو بھی اچھا نہیں لگے گا اور بہت کم کم لگائیں گے تو بھی اچھا نہیں لگے گا تو ایک احساب سے ایک مقدار جو ہے آپ نے لگانی ہے تقریباً ٹو ٹو ٹیبل اسپون کے قریب تو باقی سلائس پہ بھی ایسی ہی لگا لیں گے ہم سفائی سے لگانا ہے تھاکہ لوک وائز بھی ہمارے سینڈوچ جو ہیں وہ بہت ہی پیارے لگیں تو یہ دیکھیں چاروں پہ لگ گیا ہے اب میں اوپر سے بھی سلائس رکھ دوں گی ہلکا ہلکا سا پریس کر دیں گے زیادہ پریس نہیں کرنا ہے بلکل بھی اور کیچپ کی وجہ سے یہ آپس میں دونوں جو ہے جوائنڈ ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ہو کے گرنے لگیں گے نہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر لیں چاہے تو سیدھا کر لیں اور چاہے تو اس طریقے سے ٹرینگل میں کر لیں تو میں نے ٹرینگل میں کر لیا ہے یہ بھی بہت اچھا سا شیپ لگتا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے تو بن کے بہت مزیدار ریڈی ہوئے تھے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ بہت ہی زبردست ذائقہ ہے ہمیشہ آپ نے سینڈویچ بنائے ہوں گے چکن کے لیکن اس طریقے کے اس سپائس سے نہیں بنائے ہوں گے تو آپ ضرور بنائیے گا اب میں آپ کو جو ہے پلیٹنگ کر کے اس کی دکھاتی ہوں کہ ایسے پلیٹنگ کریں کہ سب کے موں میں پانی آ جائے اور سب کھانے کے لیے دوڑ پڑیں کہ ہاں جی ہمیں سینڈویچ کھانا ہے تو آپ کے مزیدار سے چکن سینڈویچ بن کے بلکل ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور بتائیے کہ میری سینڈویچ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اسے آپ نے ٹرائی کیا ٹرائی ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری سینڈویچ کی ریسپی کیسی لگی تو ماشاءاللہ سے بڑے ہی مزیدار سے سینڈویچ ریڈی ہیں اسے آپ سرف کر سکتے ہیں شام کی چائی کے ساتھ بھی اور دوپہر کے لنچ میں بھی ٹرائی